اسلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ فجو آج آپ کے لئے ایک نئے ویڈیو لے کریں وہ آپ کو پتا ہے کہ سمی فائنل کے لئے ٹیم میں فائنل ہو چکی ہے پاکستان آسٹریلیا انگلینڈ اور نیوزیلینڈ کی ٹیم میں آپ اس میں ٹکرائیں گی انڈیا کے ساتھ بہت بری ہوئی انڈیا کے ٹیم شروع میں کہا جا رہا تھا کہ اس ٹورنامنٹ کی بہت فیوریٹ ٹیم ہے آگے چل کے اس میچ سے ہم تعلق بھی بات کریں گے پہلے میچ میں پاکستان اسکارڈ لینڈ کو جو شکست دی اور اس کے بعد پاکستان اس ٹورنامنٹ ان بیٹن ٹیم اوفیشلی بن گئی ہے جو کہ بہت خوشی کی بات ہے پاکستانی ہے اس پہ بہت خوش ہیں انڈیا میں بھی ہمارے دوست ہیں انڈیا کے باہر جانے کا مجھے ذاتی طور پر کافی دکھ ہے اگر انڈیا کی ٹیم آگے آتی تو ٹورنامنٹ اور بھی اچھا ہو جاتا چونکہ انڈیا آگے نہیں آسکی تو پاکستان آئے شویب ملک آج کے میچ کے ہیرو تھے سانیا بھابی بھی وہاں پہ موجود تھی میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جیت پہ ایک ہی انڈیا خوش تھا اور وہ تھی سانیا بھابی سانیا بھابی کے لیے بہت سارا پیار یہ دیکھے اس کے بعد شویب ملک نے جو آج ففٹی بنائی ہے کیل راہول انڈیا کے پاس ایک ہی ریکارڈ تھا اس ورڈ کپ میں اچھا جو کیل راہول نے اٹھارہ گندوں پر ففٹی بنائی تھی یہ تصویریں سریعے لگائی ہیں سوشل ملک کافی چاریاں کہ آج شویب ملک فارم میں آئے کچھ دیر کے لیے نیوزی لینڈ بھی ٹوپ پہ آ گیا تھا لیکن پاکستان نے اس کو زیادہ دیر رہنے نہ دیا یہ دیکھیں جی انگلینڈ اور اسٹریلیا نے کالیفائی کیا پہلے گروپ سے دوسرے گروپ سے پاکستان اور نیوزی لینڈ انڈیا کے ایوری تو بہت اچھی ہے اوفیشیلی وی آر ان بیٹن بہت خوشی دیکھیں کہ ہمارے کیپٹن پانچ کیپٹن کے پرفارمس دیکھیں جی سکورڈ لینڈ کے خلاف چھہ سٹھ نمیبیا ستر پاکستان افغانستان اکاون نیوزی لینڈ کے خلاف یہ نو بنائے تھے باقی پانچ میچز میں چار ففٹیاں یہ دیکھیں ٹیم کی سٹرینٹ شاہین افریدی پہلے میچ میں مناف جمعچ آریش روف آصف علی محمد ریزوان شویہ ملک تو ہماری ٹیم بہت سٹرونگ ہے محمد ریزوان نے ایک سال میں دس ففٹیاں بنائی ہیں کچھ ریکارڈ بھی آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ دیکھیں جی محمد ریزوان پروڈ آف پاکستان انہوں نے ایک ہزار چھہ سو چھہ سٹرینٹ بنا کے کرس گھیل کو کھولی کو بابر آزم کو پیچھے چھوڑ دیا یو اے اے میں بھی منفرد ریکارڈ سولہ میچ سولہ جیتے آرف علوی نے پاکستانی ٹیم کو مبارک بہت دی رمیز راجہ چیئرمنٹ پی سی بی فواد عالم وہاب ریاض سہیل تنویر اس کے علاوہ نسیم شاہ احمد شہزاد انہوں نے پاکستان کی جیت پر ٹویٹ کی اور اپنی خوشی کا اظہار کیا جو ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں اس ویڈیو میں آگے چل کے آپ کو یہ بھی دکھائیں یہ دیکھیں جہاں برجل سنگھ نے بھی شوئی عمل کی تعریف کی رہاں خانے کا انڈیا ویل کم بیک نیکس دا نیکس ورڈ کا تو یہ دیکھیں جی سیمی فائنل کی جو ٹیمیں سامنے آئی ہیں پاکستان آسٹریلیا اور یہ انگلینڈ انگلینڈ کے بعد یہ دیکھیں جی نیوزی لینڈ نیوزی لینڈ انڈیا کو بھی ٹوڈنمیٹ سے باہر آئی سی سی نے یہ ٹویٹ کیا چوروں یہ ہمارا سیمی فائنل دوسرا سیمی فائنل ہوگا پہلا سیمی فائنل نومبر دس نومبر کو انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے خلاف دوسرا گیارہ نومبر کو آسٹریلیا اور پاکستان کے خلاف کھلا یہ ہماری ٹورنمنٹ کی کارکردگی تھی میچ کے بعد ہے کہ سانیا مرزا بائی بائی انڈیا ٹیم انڈیا ٹوپ ٹرینڈ بن گئے ملک کے الراہل ملک پاکستان اور اسکورڈن حسن علی یہ دیکھیں جی بابر آدم کہہ رہا ہے جب تک دوبارہ نہیں ملتے اس بسکٹ پہ گزارہ کیجئے تو کافی زیادہ میم بھی بن رہی ہیں موقع موقع کرنے والوں کو ورڈ کپ سے آؤٹ کر دیا گیا تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو روکے سانیا بابی پھر سے لابیو اب آتے ہیں جی دوسرے میچ کی طرف افغانستان اور نیوزی لینڈ کیا ہی مزے دار میچ تھا نیوزی لینڈ نے افغانستان کو ہر آیا اور جو مزے کے بات تھی اس سے بھارت ٹورنامنٹ سے باہر ہو گیا یہ دیکھیں انڈیا ناکڈ آؤٹ یہ ویلیم سن نے کہا کہ غلط ای میل کرنے کا بدلہ لے لیا گیا ہے پیسے لگانے والے اور پیسے کھانے والے دونوں بھائی فواد چودری نے کہا کہ اگر آپ تین اوبر پہلے میچ ختم کر دیں گے تو آپ جلدی گھر جا سکیں گے یہ دیکھیں یہ ائرپورٹ دکھایا گیا کافی طرح میمز بھی آئی ہیں آپ ان سے خوب محضوظ ہوں ائرپورٹ تم خود آوگی یا ڈرائیور کو بھیج ہوگی پھر رات کھولی نے کہا ایک سائنگ قائم علیشہ نے کہا پاکستان میں تو آج عید کا سما ہے بھائی ہم نے آپ کے ساتھ چھوٹا سا مزاہ کیا کیسا لگا یہ دیکھیں جی ویلیم سن پاکستانی وردی پہنا دی گئی ایک دفعہ کا ذکر ہے نیوزی لینڈ افغانستان کو ہر آیا اور انڈیا باہر ہو گیا آپ ان ٹویٹس سے محضوظ ہو سکتے ہیں آئی سی سی نے بھی نیوزی لینڈ کو مبارک بات دی اس میں آپ دیکھیں کافی لوگ انڈیا انڈین ٹیم کی سپورٹ میں بھی کھڑے ہوئے پاکستان سے انڈیا سے پورے ملک سے پورے پاکستان اس کا پوری دنیا سے ٹویٹس آ رہے ہیں یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے میں نے ان سب کو سمپ کیا اور آپ کے سامنے رکھ دیا ہے آپ نے اس ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئے گی میری ایفرٹ تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے کمنٹ کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا میں آج میں دلچسپ ہوا تھا سورہ ورندر سہواغ نے لگان فلم کا سکرین شوٹ شیئر کیا جس میں آمر خان کچھرا سے کہہ رہا کچھرا ساری امیدیں اب تم سے ہیں لیکن کچھرا لگان میں تو کام کر گیا اصل میں نہ کر سکا یہ دیکھیں جی انگلینڈ پہنچ گیا نیوزی لینڈ پہنچ گیا اور انڈیا جہاز پہ پہنچ گیا نوازو دین صدیقی کو ارے رک چل جاتا ارے رک چل جا انڈیا کرکٹ ٹیم آپ بھی ان ٹویٹ سمیت جی غصہ کرو ہم کہاں گیس کرو ہم کہاں بیک پیک کریں اور گھر جائیں گے دیکھیں جی ان دہ سرچ آف گوڑی لڑکے نے کہا کچھ آپ نے گوڑ کے چکر میں ڈائمنڈ کھو دیئے چل چلے اپنے گھر تو میں خود کہتا ہوں جی آپ کو انجائے کرنا چاہیے آپ کو ٹویٹ کر کے اپنے کرکٹ کے بارے میں ضرور انیلسز کرنا چاہیے لیکن کسی پی ذاتیات پہ نہیں اترنا چاہیے انڈیا ٹیم بہت اچھی ہے انڈیا میں میرے بہت اچھے دوست ہیں تو انڈیا ٹیم اس بار اچھا نہیں کھیل سکی جیسے کہ ہم اچھا نہیں کھیلتے تو اس دفعہ انڈیا نہیں کھیلی ہم چیمپئن انشاءاللہ بنے گا میرا انڈیا دوستوں سے گزارش ہے میری ریکویسٹ ہے کہ غصہ آپ نہ کریں اب آپ پوری سپورٹ ہمیں کریں کم از کم ایشیا کی کوئی ٹیم تو آگیا یا نا یار باقی دیکھو تینوں ٹیموں میں انگلنڈ نیوزی لینڈ اور اسٹریلیا تینوں گورے آئے ہیں ماشاءاللہ سے تو ایشیا کی ایک ٹیم ہے آپ سب کو چاہیے ایم میں سپورٹ کریں ہم بھی انشاءاللہ آپ کی امیدوں پر پورا اتریں گے دل سے بغض نکالیے اور کھلاڑیوں کو کرکٹ کو کھیل سمجھئے اس کو ایک جنگ نہ جنگ تصور نہ کیجئے محمد آمد نے کہا تھا ویل پلیڈ نیوزی لینڈ یہ دیکھیں جی ختم بائی بائی ٹا ٹا گوڈ بائی شویہ وقت نے یہ تصویت شیئر کی یہ دیکھیں جی کسی نے یو اے سے سمان مغوانہ ہے تو بتا دیں پاکستان is the only team یہ دیکھیں میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا ایشیا کی ٹیم تو آپ سب کو ایشیا کی ٹیم کو سپورٹ کرنا چاہیے ایک نے لکھا نیوزی لینڈ بانوے کے ورڈکا پہ بھی ایک میچ جیتا تھا انڈیا کوالیفائی فار ممبئی ائرپورٹ یہ دیکھیں جی کسی نے لکھا ہے یہ سب سے مجھے تھا بیک پیک سٹارٹ بائی بائی تٹی اس فنٹیسٹک میرا تو فائنل آج ہی تھا نیوزی لینڈ انڈیا کو ممبئی ائرپورٹ کا ٹکٹ تھما دیا آپ میرے تھوڑا اپنی گلتیوں کو جسٹیفائی نہ کریں یہ دیکھیں نیوزی لینڈ آفٹر برینگ انڈیا چل لگے تجھے تو درد مجھے ہوتا ہے کیا بات کیا ہی بات تو کیا میں ہار جاؤں اکدم سے انڈیا انہوں نے میری زندگی بدے وکٹ سنکی کر رہی ہیں لیکن آٹ ہمارے ہو رہے ہیں انڈیا اور یہ نیوزی لینڈ اور افغانستان کے میچ پہ دلچسپ میمز بنی تھی یہ دیکھیں جھاں لوگوں نے کافی آج کے میچ میں سپورٹ کیا تھا لیکن بیڑ لگ ہوئی کم از کم انڈیا پہ دیکھیں نا یہ حالات تو نہیں آنے چاہیے انڈیا نے افغانستان زی امیدے لگائی تھی اور جب ایسا کریں گے تو ایسا تو پھر ہوگا نا یہ دیکھیں تیری جیت میری جیت تیری ہار میری اس سنے میرے یار پرفان پتھان جبراہ سنگھ نے بھی کہا کہ بہت محتاط بیٹنگ کر رہے ہیں بھائی لوگ کھینچ کے رکھو تان کے رکھو بوریا بستر باندھ کے رکھو روح شرمہ بیک ہوم ان کا ٹویٹ یہ تصویر دیکھیں جی ایک بہترین بلے باز کی اس میں اب یہ بابر آزم کے بارے میں کہا زندگی یاروز اٹھو میچ جیتو دو گھنڈے میمز ایک اور سو جاؤ یہ دیکھیں دونوں کپتان خوش ہو رہے ہیں کیونکہ سیمی فائلن کا ٹکٹ کٹوالی یہ ہمارا چینل ہے جس کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اگر آپ نے ویڈیو اچھی لگی تو چینل سبسکرائب کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اگلے میچ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ